السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصطفی صباعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جذبات و خواطر پر میری زندگی سے میں نے یہ سیکھا ہے چپٹر نمبر اکتیس مَا نَدِمَ عَبْدٌ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ فَلَا خَسِرَ مَنْ وَقَفَ عِندَ حُدُودِهِ وَلَا هَانَ مَنْ أَكْرَمَ نَفْسَهُ بِالتَّقْوَى مَا نَدِمَ عَبْدٌ کوئی بندہ شرمندہ نہیں ہوا کبھی اللہ کی اطاعت کر کے مَا نَدِمَ عَبْدٌ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ اللہ کی اطاعت کر کے کسی کو ندامت نہیں ہوتی اگرچہ دنیاوی مال و مطا کا نقصان ہو جائے لیکن اس میں کوئی ندامت کا سبب نہیں ہے اللہ اس کا بدل عطا فرمائے گا وَلَا خَسِرَ مَنْ وَقَفَ عِندَ حُدُودِهِ اس آدمی کو خسارہ لاحق نہیں ہوتا ہے جو اپنی حد پر رکھ جاتا ہے اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتا اس کو خسارہ نہیں ہوتا ہے جو اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے وَلَا حَانَ مَنْ أَكْرَمَ نَفْسَهُ بِالْتَقْوَى وہ آدمی کبھی زلیل و رسوہ نہیں ہوتا جس نے اپنی عزت کی تقوی اختیار کر جئے تقوی بہت بڑی عزت ہے اور معصیت وہ ذلت کا سبب ہے معصیت ذلت کا سبب ہے اور تقوی عزت کا سبب ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ کے گناہگار بندے کبھی عزت نہیں پاسکتے اِنَّهُمْ وَإِن تَقْتَقَتْ بِهِمُ الْبِغَالِ وَهَمْ لَجَتْ بِهِمُ الْبَرَاظِينِ اِلَّا أَنَّ ذُلَّ الْمَعْصِيَةِ فِي رِقَابِهِمْ لَا يُفَارِقُهُمْ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ بڑی عمدہ عمدہ سواریوں پر سوار ہوں اور وہ مٹک مٹک کر کے چلیں ان کو لے کر ترکی گھوڑوں پر وہ سوار ہوں آج کے زمانے میں کہا جائے گا ایک سے ایک موڈل کی ماروتیوں اور لگزریوں لگزری کاروں پر سوار ہوں لیکن نافرمانی کی ذلت ان کے چہرے پر ظاہر رہتی ہے وہ کبھی ان سے جدہ نہیں ہوتی ہے برد و نار یکفیك من التقوى برد الاطمئنان و یکفیك من المعصیہ نار القلق والحرمان تقوی سے تمہارے لئے کافی ہے اتمنان کی تھنڈک تقوی انسان کو دنیا ہی میں اتمنان سکون فرحات انبساط مسررت عطا کر دیتا ہے یہی بہت بڑی چیز ہے انسان کے لئے تمہارے لئے کافی ہے تقوی کی طرف سے اتمنان کی تھنڈک شرح صدر کی دولت اور معصیت کی وجہ سے تمہارے لئے کافی ہے بے چینی اور محرومی کی آگ جو آدمی گناہگار ہوتا ہے ایسی بے چینی بے کلی اس کے دل میں ہوتی ہے آگ بھڑکتی ہے یہی اس کا عذاب کافی ہے یہ فوری عذاب ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَقْبَى دنیا میں ہم ان کو چھوٹا عذاب چکھائیں گے بڑا عذاب بعد میں ہوگا اور مومن کو دنیا میں تھوڑا سا چکھا دیا جاتا ہے اصل سلہ بعد میں ملے گا انشاءاللہ تعالی شتانہ بہت بڑا فرق ہے انتماعکا الى اللہ ارتفاع الیه واتباعکا الشیطان ارتماع علیه وشتان من یرتفع الى ملکوت السماوات و بین من یهوی الى اسفل الدرکات انتماع نسبت کو کہتے ہیں اللہ تعالی سے تعلق اور تمہاری اللہ سے نسبت یہ ارتفاع الیه تم بلند ہو رہے ہو بندہ اپنے رب سے تعلق قیم کر رہا ہے تو بلندی ہے یہ اس کے لئے اللہ کی طرف تم پرواز کر رہے ہو اور شیطان اتباع کرنا تمہارا یہ ارتماع ان علیه یہ یہ نیچے ہو کر اس کے قدموں پر گرنا ہے ارتماع ارتمی من گرنا یہ اٹھنا ہے یہ بلندی ہے اور یہ پستی ہے اور بہت فرق ہے اور شخص کے درمیان میں یرتفع جو بلند ہو کر آسمان آسمان کی ملکوت اور آسمان کی سلطنتوں کی طرف جاتا ہے اور اس کے درمیان جو کہ نیچے گڑھے میں گر جاتا ہے ہوایہوی گر جانا سب سے نیچے گڑھے میں گر جاتا ہے تمہ رددناہ اسفل سافلین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تمہ رددناہ اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ معصیت ذِلَّتَ شرار شرار الناس سنفان عَالِمٌ اِلَّا الَّذِينَ جیو جیسے آخرت کو چھوڑ دیتا ہے اَعْظَمُ نَجَاحٍ فِي الْحَيَاتِ اَن تَنْجَحَ فِي التَّوْفِيقِ بَيْنَ رَغَبَاتِكَ وَبَيْنَ رَغَبَاتِ زوجتی ہر طرح کے جذبات زندگی کے اندر بڑی اچھی کامیابی ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنی خواہشات اور اپنی بیوی کی خواہشات میں میچ کرنے میں بہت اہم بات ہے اگر آپ مشرق جائیں گے آپ کی بیوی مغرب جائے گی تو کشمکش میں گزرے گی زندگی آپ کہیں گے رات آپ کی بیوی کہیں گے دن آپ کو یہ پسند ہے اس کو بالکل اپوزٹ چیز پسند ہے تو زندگی بہت ہی کٹھن اور دشوار ہو جائے گی لیکن آپ تطبیق دے دیں اپنی خواہشات اور بیوی کی خواہشات میں کچھ آپ نیچے اتر جائیں کچھ آپ اس کو بلند کر لیں اور دونوں کی خواہشات اور رغبتوں میں میچنگ ہو جائے تو یہ زندگی کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اعظم نجاح فی الحیات ان تنجح فی التوفیق اے فی الجمع والتطبیق بین رغباتکا و بین رغبات زوجتکا طول الحیات و قصرها زندگی کا لمبہ ہونا اور زندگی کا مختصر ہونا الحیات طویلت بجلائل الاعمال قصیرت بسفاسی فیہا تعبیرات بھی امدہ ہوتی ہیں ان کی عدیب بھی ہیں زندگی لمبی ہے بڑے عظیم کارناموں کی وجہ سے لمبی ہو جاتی ہے اگرچہ چالیس سال کی عمر ہوئی عبدالحیف رنگی محلی کی انتالیس سال کی لیکن کیسے کارنامہ انجام دے دیئے فتوحات علمی فتوحات انہوں نے کی ہیں تو جس کی سو سال کی عمر ہوئی ہو لیکن بسفاسی فیہا پست اور دنی اور رزیل کاموں سے اس کی زندگی پھری ہوئی ہے تو یہ زندگی مختصر ہے سفاسی فیل امور پست اور ذلیل اور رزیل کام سفاسی فیل امور امتیائی پست عمل مطیت الراحلین الاللہ سالکین کی سواری العمل والعمل ہما مطیت الراحلین الاللہ اللہ کی طرف سفر کرنے والے یعنی اللہ کے راستے کے سالک ان کی دو سواریاں ہیں ایک عمل ایک عمل یعنی امید اللہ سے امید اور اپنا عمل لیکن اگر صرف امید ہو عمل نہ ہو تو سمجھو ایک باز ہوئے عمل ہو اور امید نہ ہو تو بھی ایک باز ہوئے دونوں باز ہونا چاہیے پر ان دیکھے تب اڑے گا عمل بھی ہو اور عمل بھی ہو امید ہو اللہ سے لیس بھی امانییکم ولا امانی اہل الكتاب تمہاری امیدوں سے بھی کام نہیں چلے گا نہ اہل کتاب کی امیدوں سے جو برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا امید بھی کافی نہیں مسکین انسان اپنی زندگی کا مختصر ہونا نہیں پہچانتا ہے مگر جب وہ ختم ہونے لگتی موت کا وقت جب قریب ہو جاتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے زندگی تو بہت مختصر ہے جوانی میں تو آدمی غافل رہتا ابھی بڑی لمبی زندگی ہے ابھی سے اگر احساس ہو جائے زندگی کم ہے اور کام بہت ہے توشہ لے جانا ہے اختیار کرنا ہے نیک عامال تو احساس جلدی ہو جائے بہت بڑی بات ہے وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِهِ مَای